موسیقی ناظرین آدھا دوستو میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان آپ تمام کی محبت اور دعاوں کی بدولت منصف چینل کے اسٹاف کے محنتوں کے نتیجے میں ایک اور نیا پروگرام ہم آپ تمام کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے نظریات دوستو آج ہمارے لئے دو خوشی کے دن ہیں ایک ہم آج یوم جمہوریہ ہم نے منایا دوسرا منصف چینل کا پانچوہ سال بھی منایا جا رہا ہے نظریات پروگرام کو آج شروع کرنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں آج ریپبلک ڈے جو منایا گیا آج ہمیں نائنٹین فیفٹی چھبیس جنوری کو دستور ہند کو ہمیں تحفے میں دانشوران ہندوستان لیگل ایکسپرٹس اور خابل سیاستدان نے ہمیں دستور ہند دیا اور ایک نظریہ ہندوستان کو دیا اور ہندوستان کی عوام کو دیا کہ کس طریقے سے ہمارے ہندوستان کو چلانا ہے اور اس کی فلاو بہبود کے لیے کام کرنا ہے اسی انداز میں منصف چینل یہ کوشش کرنے جا رہا ہے کہ اس پروگرام نظریات کو آپ سمان کے سامنے پیش کیا جائے گا ہر ہفتے تقریبا پیرتا چار شمبہ اس پروگرام یعنی پیرتا بود اس پروگرام کو پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس پروگرام نظریات میں ہم ہندوستان کے مشہور و معروف کے ساتھ سنجیدہ پولٹیکل انیلسٹ ریلیجیس لیڈرز اور دانشوران کو اس پروگرام میں پیش کیا جائے گا جو اپنے نظریات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ ہندوستان اور سارے عالم کا عالم کو ایک اچھے نظریے سے دیکھیں آج جو چاوس یا پھر قراشوب ماہول ہندوستان کا بنا ہوا ہے یا پھر کہیے گا دنیا میں بنا ہوا ہے اس میں ایک کامن شخص ایک کامن آدمی بہت ہی پریشان ہے انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہیں موسیف شانل یہ کوشش کرے گا کہ ہندوستان کے مشہور و معروف دانشوران کو اس پروگرام میں پیش کرے تاکہ وہ اپنے سنجیدہ نظریات کو بہتر انداز میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے اطراف و اکناف میں ہو رہے حالات کا صحیح جائزہ حاصل ہو دوستو نظریات آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آج کا پہلا عنبان جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہوگا پولیٹکس اینڈ ریلیجین کس طریقے سے پولیٹیشنز آج کل یا پھر کہیے گا بہت زمانے سے ریلیجین کا مسیوس کرتے آئے ہیں اور کامن شخص کا ایکسپلائیٹیشن کرتے ہوئے ایک دوسرے کو لڑانے میں اکثر کامیاب ہوتے آئے ہیں اور بعض اوقات ہم ان چیزوں کو ناکامیاب بھی بنا چکے ہیں پولیٹکس اینڈ ریلیجین پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے منصف کے سٹوڈیو میں تین سکولرز کو مدو کیا ہیں آئیے میں ان کا تعریف دیتا چلوں سب سے پہلے میری سیدھی جانب ہیں نانک سنگھ نشتر صاحب آپ آنریری ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سکھ سینٹر فر انٹر فیتھ ریلیشن کے اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بہتر عدیب بھی ہیں رائٹر ہیں اور ایک انیلسٹ بھی ہیں نشتر صاحب کافی زمانے سے مسلم ہندو اور سکھ اتحاد کے لیے کام کرتے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی آپ ایکٹیو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ کے بازوں میں ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں آپ ریورنڈ تیموتی گٹو پیسٹر ہیں آپ میتیڈیسٹ چرچ کے پیسٹر ہیں جو ہیدراباد دکن میں ہیں آپ کے بازوں میں ہے اسلامی اسکولر آسیف الدین محمد صاحب آپ انٹرنیشنل ایکیڈیمی فار کمپارٹیو ریلیجن کے پریسیڈنڈ ہیں دوستو آج ہم نے اس پروگرام میں اسکولرز کو مدو کیا ہے نہ ہی کوئی پولیٹیکل لیڈرز کو اسکولرز کو اس پروگرام میں مدو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئے دن ٹیلیویجن یا نیوز چینلز کے ذریعے ڈسکوشنز دیکھتے ہیں جہاں پر پولیٹیکل لیڈرز زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن پولیٹیکس کا جو غلط پولیٹیکس میں جو ریلیجن کا غلط استعمال ہوتا ہے اس میں ریلیجن اسکولرز یا پھر اسکولرز کا کیا نظریہ ہے اس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آئیے دوستو پروگرام کا آغاز آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز میں آصیف الدین محمد صاحب سے کرنا چاہوں گا کیا واقعہ آپ کا نظریہ اس سوال پر کیا ہوگا کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ نسیوز کرتے ہیں ریلیجن کا اور ایکسپوریٹیشن ہوتا ہے کامن پرسن کا کیا آپ اس پر کہنا چاہیں گے یہ واقعہ بہت اچھا سوال ہے کہ جمہوریت میں یعنی دیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر لیڈر جانتا ہے کہ اسے محدود مدد کے لیے سربرا چھنا گیا اس کے بعد وہ چاہے گا کہ اس کی رولین باسلامت رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی وہ الیکشن میں جیت کر آ گیا ہے وہ کوشش کرے گا کہ الگ الگ توقع میں لوگوں کو باٹیں دیوائیڈرز جو پولیسی ہے ریڈیشن نے ہمیں دے کر گیا ہے وہ پولیسی کے تحت وہ چاہے گا کہ لوگوں کو آپس میں باٹیں اور جو کیٹیگری ان کو زیادہ سائز میں نظر آئے ان کو اپیس کرتے ہوئے آگے پڑھیں تاکہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہمیشہ سپورٹرز کے طور پر موجود رہے ہیں اسی میں چل کے ہم کو ریڈیشن وائز ڈیویڈنز نظر آتے ہیں کیاٹس وائز ڈیویڈنز نظر آتے ہیں ریڈیشن وائز ڈیویڈنز نظر آتے ہیں یہ سارے ڈیویڈنز کے اندر سب سے زیادہ خطرناک جو شکل اختیار کیا ہے ہندوستان کے حال یا پولٹکس میں وہ ہے ریڈیشن کے حساب سے جو ڈیویڈن کیا ہے وہ سب سے خطرناک ہو گیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بہگر ہو گئے ہیں سارے برے نتائج جو ہیں ریڈیشن کے حساب سے جو ڈیویڈن ہوا اس کے تحت ہوا ہے پولٹیشن کی ہمیشہ خواہش رہی ہے اور پوشش رہی ہے کہ ایسا ہو اس کو اسکلائٹ کریں لیکن ہمیں چاہے کہ اس کو روکیں مجھے کچھا اس کے دکھا رہے نہ صورتی مجھے کچھ اس کے لئے آپ کیونج ہے اپنی بھویڈن کچھ مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں نیب کیونک شہید چھوٹو ڈیوڈیوڈین سوٹ کاری ہی دوارندی اگر باکتابی نی کا ہے باکتابی نیجا لمتا سکتا ہے ragی در دیشت کو در ایسی لیڈیلی کا مطابقی ملتا ہے خیالی دیشت کی در ایسی بودی توی دیشت کی مطابقی مکسین اگر تعدانات کی نیجا ایک اینجا نیجا SOرکی در ایسی میگنی محاسی من ہے شکریہ علی انہتہ پہل سمانہوں کا ڈنسی trabajo گہ پچھیکہ محط پڑھalah بیگر طرح دوسر رؤی شکریہ پیگر سکال ت Maggieہ جاڈی پیس نیست سکتہ اس نے مجتمہ عمر و제로ری دیگر کی بڑھ 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 رہا مسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سیدھی ساتھی بات تو یہ ہے سیہسد دانوں سے میں توک پا رکھنا کہ مذہب بات کر سکیں گے صحیح معنوں میں تو کلت ہے اس وقت ان کا سبجب نہیں ہے ان کا سبجب تو ایک سپولیٹریشن ہے کیسا استحال کیا جا سکتا ہے کیسا لوگوں کو اُللو بنایا جا سکتا ہے کیسے اوٹ حاصل کیا جا سکتے ہیں وہ ان کا سبجب ہے اس لئے اپنے سبجب کے لئے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں سوہستہ ہم کوئی شکایت نہیں ہوئنی چاہیے شکایت ہم کوئی عام آدمی سے ہے کہ جو اپنے اطراف و اکناف میں اپنے مذہب کی پیلوی کرنے والوں کو اپنے مذہب سے جوڑتا نہیں اس کا کام ہے کہ اپنے مذہب کو دعوت دے کے دوسرے کو اپنے مذہب ملننے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو اسلام کی بارے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بولنا چاہیے کوئی شک ہے تو کسی شک کو سمجھنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے مذہب کو اسکرپچرز کی روشنی میں سمجھیں گے اپنے مذہبی کتابوں کا روشنی میں سمجھیں گے تو یہ ہاتھ کے کھلونا نہیں بن سکتے ہیں ان کے لائل میں ان کو کھلونا بناتی ہے جو بے شکل نشطر صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مذہب کے نام پہ لڑا جاتا ہے مذہب کے نام پہ لڑا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جنیا تمام میں جہاں بھی جس کو جو بھی موقع ملتا ہے نفرت پھیلانے کے لئے یا کسی کا بھی استحصال کرنے کے لئے چاہے باپ بیٹا کا ہو یا میابیوی کا استحصال ہی کیسی چیز ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا دعو چلا لیتا ہے ٹھیک ہے عصیف صاحب میرا اگلا سوال یہ ہوگا ہے آپ سے کہ ان حالات میں ایک کامن شخص جو ہے وہ ان سیچویشن سے کیسے ڈیل کرے جب پولیٹیکل لیڈرز ہو کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہے کچھ پولیٹیکل لیڈرز خابل بھی ہیں جو اتحاد کو یونیٹی کو بدنظر رکھتے ہوئے اب اس کا پرسنٹیج کتنا ہے یہ تو پبلک تیہ کر چکی ہے لیکن بہت جو اس کے اچھے پولیٹیشنز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں کامن شخص ان حالات میں اپنے آپ کو کیسا بچ کے یا بچا کر کے چلنا چاہے خراب ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہ کہ کوئی انجینئر کے پاس جاتا ہے اور جب اس سے گھر بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا ہے نہ کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسی طریقے سے اگر اس سے کوئی مذہب کی بات کرنا ہے تو پھر وہ مذہبی جو علماء ہیں جو گروہ ہیں جو سکالرز ہیں ان سے رجوع کریں اور جب ان کو سیاتھی معاملات میں کچھ ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ employment, education تمام چیزیں تو سیاستدان سے رجوع کریں ان دونوں کے درمیان میں common man کبھی confusion create نہ کریں کہ مذہبی چیز ہونا تو سیاستدان کے پاس کریں سیاستدان خود کوئی مذہب کا سکالر نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اپنے فیلٹ کا ایکسپرٹ وہ لگوں کو جیسا نانک سکھ مشتر صاحب نے فرمایا کہ وہ ایکسپلوٹ کرنے کا ایکسپلوٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپلوٹ کر لے گا تو اس طرح سے common man کو بچنا چاہیے تو مذہبی چیزوں کے لئے ریلیجیس نگر سے حجو کریں اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ مذہبی معاملہ بھی clear رہے گا سیاستی معاملہ بھی clear رہے گا ورنہ ہم سب کا نفسان اس کے اندر ہے مشتر صاحب پھر سے ادوار میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند آئے common شخص کے لئے کیا دل دے common شخص کے لئے ایکسپلوٹ ایٹریشن سے بچنے کا یہ کی طریقہ یہ ہے خود علم حاصل کریں اپنے مذہب کے والے خود کے مذہب سے لائل میں اس کو جو ہے یہ ہدیار بن جاتا ہے ایکسپلوٹ ایٹریشن کے لئے اس کا سیدھا تختصر کی طریقہ یہ ہے کہ ہم مذہب کو اپنے اپنے اس کی اپنے کتابیں ہیں مذہبی کتابیں ہیں اس کی روشنی میں اور اس کی تفصیل کو پڑھ کے آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو زندگی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے چالے کامیاب نہیں ہوگی مشکل ہماری کا یہ ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں کیسی کیا جو ہوتے ہیں ہم رسمن مسلمان رسمن سکھ ہیں لیکن سہی مانو گئے ہیں سکھ آپ رسمن سکھ ہیں مسلمان نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں what is your opinion on this question مسیمتی موتی yes brother actually religion has to build relationship with each other it should improve love and peace with each other but nowadays there is politicians are misusing it and they are building walls around the people so what a common man has to be in this situation the common man has to get awareness of what is truth in his own scripture yes he should have a good education and good knowledge about his scripture his or her own scripture so according to you the main reason how a common man is exploited by the leaders or some political parties it is ignorance of their religion yes yes it is موسیوس کرتے ہوئے کومن شخص کا استحصال کرتے ہیں اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹیو میں تین سکولرز موجود ہیں ایک ہندو سکولر کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا اس پروگرام میں لیکن کسی وجوہات کی بنا کر وہ نہیں آسکے دوستو میرا اگلا سوال انشتر صاحب سے یہ ہوگا کہ جو سیچویشن پولیٹیکل لیڈرز کچھ پولیٹیکل لیڈرز آج ہندوستان میں ہو یا پھر سارے دنیا میں ہدا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان حالات پر ریلیجیس لیڈرز کا یا پھر سکولرز کا کیا ذمہ داری ہے کیا ڈیوٹیز ان کے اوپر ہونی چاہیے ان حالات آپ نے مر اچھا سوال کیا یہ صحیح ہے کہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ان کے لیے وہ ایک احساس دوسرے احساس سے کم تری ہے سمجھ میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے سمجھ میں کوئی ان کو پوچھ کے دیکھتا نہیں یعنی ایک تلو کا ایک ماں میرا سچ بولنا نہیں گاؤں میرے نہ نہیں وہی حالت ہے وہ آدمی کو بولنے سے سمکوشی کرتا ہے وہ یہ ماں بولنے تو سنے والا پونے اس لیے اچھا ہے کہ خاموشی کرتا ہے یہ لوگوں کی خاموشی ہے یہ بڑاوہ دیلی ہے کم سے کم مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کا کام ہے بلا یہ سوچے کہ ہم کو ایسا بولنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا نقصان ہونے والا ہے یہ سمجھ کے کہ ایسا بولنے سے میرا اللہ خوش ہوگا میرا خدا آتا اللہ خوش ہوگا میرا خالے خوش ہوگا ان کے سامنے اگر یہ نظریہ رہا تو میں سے مجھے زیادہ چھے گی تموتی صرف جوہ ہوگا اور آپ کو طلب علیہ 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 کو سختریہ علیہ 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 وقت ب کے علیہ مجھے چیہارہ زیادہ اندارات روز ہی، یا اگلی صورت کرنگا ہے جی گرام کرنگا ہے لیسی مسئول کرنگی، بگرام کرنگ سو عمل اور سنتیار اس کے ساتھ کارے جیسی تعداد طرح پتہ شرکتیم تینڈرہ کیسی اور ٹھیکی علیہ ٹھیکی بھی اور تم nên ساتھ别 طرف فرساتہ میرے مجھے تحرمانی بیتی آیمانی دوری تحرمانی مجھے تحرمانی دوری ٹھائی مجھے تحرمانی مجھے تحرمانی چیز بھی بیتیاری نمائیں گے اگر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا ڈیوٹیز ہوں گے ریلیجیس سکولرز کے ان حالات میں ان حالات میں ہم بچھلے چند سال سے دیکھ رہے تھے کہ بعض طبقات کے جو ریلیجیس ریڈر ہیں وہ لوگ فقوبی اپنی ذمہ داری میں بھا رہے ہیں اپنے عوام کو اپنے اخبارات کے ذریعے چینلز کے ذریعے ایڈیوگیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں کہ مذہب کے لیے یا دوسرے مذہب کے طرف جو تاثب پیدا کیا جا رہا ہے اس تاثب کے وجہ سے آپ ووٹ نہ دالیں کسی پولٹیکل پارٹی کو آپ یہ دیکھ کر ووٹ دالیں کہ کون عوام کا خیال رکھے گا کون امن قائم رکھے گا یہ سارے چیزیں دیکھ کر ووٹ دالیں اس طرح بعض طبقات کے علماء کہیے سکولرز کہیے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں لباس ان کا مذہب کے سکولرز ہیں لیکن وہ لوگ آج ایمپیز بھی بلی ہوئے ہیں رولنگ پارٹی کی طرف ہیں وہ لوگ ان کو آپ دیکھیں گے کہ ریلیجیس کولرز ہونے کے باؤجت وہ لوگ بھڑکی لئے بیانات دیتے ہیں وہ لوگ خود بھڑکاتے ہیں یہ تک کہتے ہیں کہ تم یا تو اپنے آپ کو رام زیادہ مانو یا پھر حرام زیادہ مانو اس حد تک پروکیشن جا رہا ہے تو یہ لوگ ریلیجیس کولرز ہونے تاکی نہیں ہے ان کو توفیر ہونا بھی ضروری ہے تو ایسے لوگ جو لوگوں کو بٹواتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروکیشن کے ذریعے سے ایلیکشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بیان کرنا چاہیے ان کے اپنے پر پروہیبیشن ہونا چاہیے چاہے ریلیجیس لیڈر رہے ہیں چاہے پولٹیکل پارٹی رہے ہیں جو لوگ عوام کو بات کر خصوصا ریلیجیس کے لائنز پر بات کر لوگوں کو ایکسپلائر کرنا چاہتے لڑانا چاہتے ان لوگوں کے پر تابندی لگنا چاہتے ہیں جی آسو فدی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ اگر کوئی معاملہ اٹھ جاتا ہے پولٹیکل لیڈر ریلیجیس کو لے کر اٹھا دیکھے ہیں جی شدت سے اخبارات میں یا میڈیا میں اس کا پرچار بھی ہوتا ہے اس شدت سے کاؤنٹر اٹیک یا کاؤنٹر جواب جو ہے ریلیجیس لیڈرز کی طرف سے نہیں آتا ہے کیا رجے ہوگی آپ کے نظر پر بیشت سے یہ اکثر میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی آٹی کتنا آئے گا یہ پروگرام کا بہت کم میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں جو سنجیدہ پروگرام جیسے کہ آپ کوئی پتائے سنجیدہ دسکرشن ہم چاہ رہے ہیں لیکن کئی میڈیا ہاؤسز چاہتے ہیں کہ ہوت ڈسکرشن رہے ہیں ٹی آٹی کتے ہیں سنسیشن رہے ہیں سنسیشن نیگیٹیو چیز کو پروپگیٹ کرنے میں زیادہ آئے گی پوزیٹیو چیز کو پروپگیٹ کرنے میں کم آئے گا جیسے کہ اگر ایک کانفرنس بنائے جیسے کہ ابھی چیموتی صاحب نے فرمایا اور ناراکسین صاحب نے فرمایا کہ سارے موزمی لیڈرز ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میسیج آف پیس دے دے آپس میں آمن بھائی سارے کا میسیج دے دے تو اس کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا تو بہت سارے میڈیا آلنس نے چاہتے کہ وہ بتائیں لیکن اگر میڈیا آلنس زمدار ہو جائیں تو نیگیٹیو نیوز کو کم اچھا کر بتانا چاہیے اور پوزیٹیو نیوز کو زیادہ ہائیلٹ کر کے بتانا چاہیے تب انشاءاللہ سورسائیٹی کے اندر اچھے چلے سائیں گے نشتر صاحب آپ کا بھی مذریہ یہی ہے کہ جو ٹیلی ویژن ہو یا پھر اخبارات ہو ان میں جو پولیٹیکل لیڈرز کے سٹیٹمنٹس ہیں جس کو زیادہ در پروجیکٹ کیا جاتا ہے اتنا علماء کا یا پھر ریلیجیس لیڈرز کا نہیں کیا جاتا ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اخبار ویقاو پالسی رہتی ہے ہمارے نظر یاد پھلے مقام دیں گے نہیں اور دیتے ہیں تو ان کا اخبار پڑھنے پڑھنے والا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اخبار ویقاو پالسی جو رہے گی ان کی جس سے ان کا اخبار کی زیادہ ڈیمینڈ ہو لوگ پسند سے پڑھیں گے بڑکی لے یا چٹخہ رہے والے خبریں وہ پڑھیں گے ہمارے جیسے لگوں کی باتیں کو سنتا پڑھتا تھا نہیں سنا جاتا ہے اسی لیے تو ہم اس پروگرام کو آج پیش کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوشش میں کامی اپ کریں دوستو آج کا جو عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے پولٹک پولٹکس ان ریلیجن اس کو ہم یہی سمجھانا ہے جیسے میں نے پروگرام کی آغاز میں ارز کیا تھا آج ہم کو دستور ہند ملا تھا آج ہی ہم اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک الگ نظریہ سے واقع کروائیں ہندوستان میں ہمیشہ ہم اخبارات کے تھرو یا ٹیلی ویژن یا ہم ہی ہیں جو میڈیا والے ہیں پیش کرتے ہیں کچھ اس قسم کے پروگرامز جہاں پر جیسا بھی ایک تینوں ہمارے سکولرز نے کہا ہے کہ اس میں کچھ مرچ مسالہ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے کچھ بڑکاؤ چیزیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہمارے ہندوستان میں آئے جاتے ہیں ہن صرف ٹی وی یہ کوشش کرے گا سنجیدہ انداز میں ان لوگوں کو آپ تک پہنچائے اور ان کے نظریہ بھی آپ تک پہنچائے دوستو ہم وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جو خالاتین و حضرات ہم سے ابھی جڑے ہیں وہ پھر سے ایک بار ہمارے اس عنوان کو روٹ فرمانے ہیں پولٹیکل پولٹیکس انڈ ریلیجن پر گفتو کی جارہی ہے اور اس عنوان پر گفتو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دین اسکولرز ہیں نانک سنگھ نشتر صاحب تیموتی پیسٹر صاحب اور آصف محمد آصف الدین محمد صاحب آپ بھی اسلامی اسکولر ہیں گفتو جائے جائے گی لیکن اس چھوٹے سے وقف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نجات مشکل ہے ابو خریص صاحب سوال کیا ہمتے ہیں کہ آج کل جو شادیوں میں بیجا رسومات کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے خرافاتیں یا پھر نظومات اور پھر اس میں بے دریق جو پیسہ خرش کیا جاتا ہے کہ کہاں درست ہے اسلام میں گھوڑے اور جوڑے کی رقم لینا یہ قطن حرام ہے اور یہ مردوں کی بے غیرتی کی بات ہے کہ عورتوں سے کسی طرح کے پیسے کا مطالبہ کرے اور یہ مرد کی بردانگی کے خلاف ہے راہے کی دائیت براہ داس دیکھئے ہر ہفتہ والدوار رات ساڑھے نو بجے صرف منصف ٹی وی پر حسن جنت کا جسے رکھے زیبا ملا ہاں وہ زمین ارد کشمیر ہے سنگ مرمر سے وادیاں یہ لیلہ آسمان چشموں کی زمین ارد کشمیر ہے سہانہ موسم اور پوبصورت وادیاں مسجدوں سے بلند ہوتی ازانے اور مقدس دیارت کا ہے مذہبی پیار محبت اور یک چلدی کی نظام کشمیری ادب وہ سخافت اور یہاں کی بہترین پنکالی خدرتی وسائل تجارت سیاہت اور درچسپ کھیل زمانے کی نظر کس کو کچھ یوں لگی ہے بے چینیاں پر خاموش ارد کشمیر ہے نہ رہیں گے صدای نشیب لوگوں کے بلند و بالا اے چمن ارد کشمیر ہے سیاسی جنگ اور عوامی مسائل کشمیریوں کا در ان کے آنسو اور ان کا ہاتھ ہر خبر وہ منظر کا آتا کرے گا خصوصی خبرنامہ جمہو سے نداخت اور نداخت سے کشمیر منصف کشمیر دیکھئے روزانہ شام ساڑھے ساتھ بجے صرف منصف ٹی وی برد ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں میں اعتماد خیر مختم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام نظریات کا عنوان ہے پولٹکس اینڈ ریلیجن اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹڈیو میں تین اسکولرز موجود ہیں نانک سنگھ نشتر صاحب آپ آنوریڈی ڈیریکٹر ہے انٹرنیشنل سکھ سینٹر فور انٹر فیت ریلیشنز کے ساتھ آپ ایک بہتر عدیب یعنی رائٹر بھی ہے اور انیلیسٹ بھی ہے آپ کے بازوں میں ہے ریورنڈ تیموٹی گٹو بیسٹر صاحب میتھڈیس چیرچ ہیدرپاد دکن میں ہیں آپ آپ کے بازوں میں ہے آسیف عدیم محمد اسلامی سکولر آپ کا ادارہ ہے اسلامی اکیڈیمی فور کمپیرٹیو ریلیجن کے آپ پریسیڈنٹ ہیں آپ دینوں سکولرز آج گفتگو کر رہے ہیں پولیٹکس این ریلیجن پر بریک کے بعد میں عصیف عدیم صاحب سے درخواست کروں گا پھر ایک بار کہ ریلیجیس لیڈرز کی جو ڈیوٹیز ہے کہاں تک وہ ذمہ داری ان چیزوں پر نبھا رہے ہیں کیا اس میں میڈیا کا تعون ہے یا ان کو تعون نہیں زیادہ میڈیا میں اٹنسی مل رہا ہے کیونکہ بعض میڈیا ہاؤز چاہتے ہیں کہ میڈیا کا مقصد منافع کمانا چاہتے کہ منافع کمائیں اس کے لئے تی آر پی بڑھنا چاہتے اس کے لئے ان لوگ عدویڈیسمنٹ حاصل کرنا چاہتے اس طرح سے ان کی thinking ہے کہ جو چیز میں زیادہ ویورشیپ آئے گی وہ چیز سے عدویڈیسمنٹ آئے گا وہاں سے منافع آئے گا لیکن اگر لوگ سماج کی طرف اپنی ذیمہ داری کو ریلائز کریں گے تو ایسے لوگ جو بھڑکا اور بھاشن دیتے ایسے لوگ بھلائیں جو سنجیدگی کی بات کرتے ہیں سمجھداری کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے میڈیا ہاؤزز کی ایک مشترکہ ذیمہ داری ہے کہ پوزیٹیف اور کنسٹرکٹیف میسیج دینے لوگوں کو آگے بڑھائیں اور نگیٹیف اور دیسٹرکٹیف میسیج دینے لوگوں کو پیچھے کریں تاکہ سماج میں امن رہے ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کئی ممالک ان کو چاہیے کہ جو امن اور بھائچارگی کی میسیج دینے مخدرین رہیں گے یا علمہ رہیں ان کو آپ آگے بڑھائیں اور ان کے بیسیج کو عوام تک پہنچائیں تاکہ سوشائیٹی میں بہتر اور خوشہ دے جی بہتر آپ نے اس پر طب صراح کیا دوستو پہلے کچھ اُبھر کر میڈیا میں آئی ہے جس کو بعض اخط اس کا وائلنٹ طریقے سے پروٹسٹ بھی کیا گیا ایک ایسا ہی پروٹسٹ تھا فلم پی کے کو لے کر جس میں رول ادا کیا تھا وہ عامر خان تھے پی کے کو لے کر کیا پروٹسٹ ہوا اس فلم میں کیا چیزیں بتائی گئی میں نانک سنگھ صاحب سے درخص کروں گا کہ پی کے فلم پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا اس مووی کو لے کر کیا نظریہ ہے عموما ہندوستان میں جو پروٹسٹ کیا گیا تھا یہ کہ کیا گیا تھا کہ پی کے مووی میں مذاہب کے خلاف بڑھکانے کی کوشش کی گئی نشتر صاحب سمجھ چاہوں گا ایدما صاحب نہ میں پی کر آیا نہ آپ پی کے بیٹھایا پی پی لگے پی بیٹھایا پی 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 سمجھے 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 نظریہ یہ ہے کہ میں جو بول رہا وہ صحیح ہے مگر دوسرا جو بول رہا وہ بھی غلط نہیں یہ ہماری بنیاد پی کے کانٹروبرسی وہ اس کا نظریہ ہے اور اس کا نظریہ غلط ہے بولنے کہ مجھے اختیار نہیں کیونکہ میرا مذہب اس بات کی جات نہیں دیتا لیکن ایک اچھا نظریہ ہے ایک صحیح نظریہ ہے اس میں مذہبی آنگی بڑھے گی اس نے کسی مذہب پر ڈائیٹ حملہ کیا ایسا میں نے محسوس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو سوچنا چاہیے اور اس کو یہ سمجھ نہ کہ ہمارے کوئی مذہب پر حملہ آئے تو میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا نظریہ سوچ لیکن میں اس میں اسی بات نہیں دیکھی کیا آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ اس میں نظر آئے کہ میں سکھ کمیونیٹی یا ریلیجن کے خلاف کچھ کہا گیا ہو ڈائریکٹ یا ایسا میں محسوس نہیں کیا یوں بھی ہم عادی ہو گئے ہمارے تعلق سے غرر غلط بولی بھی برداش کرنے کے عزت دے کہ اتنے سالوں سے ہم سنی رہے ہیں کہ سرکاری نیو چینل سے سرکاری ڈائرہ سے اور جو کچھ بھی سکھوں کے طالوں سے ہوتا رہا ہم کو عادت پڑھ گئی ہے باتوں کی لیکن پیکے میں ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ایسا پیکے ایسا آپی پیکے تموتی ساہب پیکے پیکے ایسا پیکے ایسا پیکے 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 آمدانو سرک پیکے 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 جیوہ میں مجھے ہوتا ہے جیوہ میں ایجا ہوتا ہے میگا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ تطورہ نہیں ہے دیشتہ ہوتا ہے جیسے ہوتا ہوتا ہے کیونک کے لئے سیچین بہت lokہ لئے مجھے کاری مجھے وہ جیسے ہوتا ہے and it is really an eye opening picture So your point of view there is no attack on any religion especially on Christian religion Picture has to be seen as a picture only Okay Aasifuddin Sahib آپ نے کیا موی دیکھی ہے پی کر کے نئے پی کر کے نہیں اسھ بھی بڑا رہی و مجبور اور وہ ایسا ہوا ہے کہ غردو مطلب خوصلہ مونسک پہ پہلے بار آئے ہیں لیکن تلگو نیوز چیلنس میں اکثر میں جاتا ہوں کیوں سمجھے کہ دردن بعد میں میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بلائے تو اسی طرح سے پیکے کے سلسلے میں مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے رائے دیجئے فلان دن پروگرام ہونے والا ہے تو پھر اس سلسلے میں مجھے دیکھنا پڑا مجبوراً کہ یہ آسان ہے کیا تو خبیرے پر میں نے دیکھا تھا جانا کہ ایک بات میں یہاں پہ کوٹ کرتا چلوں حاصل محمد صاحب کہ اسلامی سکولرز ہیں ریلیجیس لیڈرز ہیں اسلامی وہ عموماً فلموں کو دیکھنے سے اجتناب کرتے ہیں اور سٹرکلی اوائیڈ کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن مجبوراً آج موقع ایسے آ رہے ہیں کہ فلم دیکھنا پڑا ہے تو وہ اس لیے کہ قومی سطح پر کہہ کہتے کہ گھڑبر ہو رہی تھی اور اس کے سلسلے میں اگر نیوز چینلز پہ ہم جا کر چھو کہ اکسر جانے کا موقع ہوتا ہے اور لاکھوں گرونوں لوگ نیوز چینلز دیکھتے ہیں ان کی راہے میں اگر ہم کچھ تھوڑا سا اثر دال سکتے ہیں تھوڑی سی پوزیٹیو انیس لاسکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بہت بھلا ہوگا تو یہ مقصد سے دیکھنا پڑا ہے اس طرح سے مجبوری میں دیکھنا ہوتا ہے کبھی کبھی پہلی باقی ہے دوسری وجہی اگر آپ سینیما پہ دیکھیں گے تو اگر کچھ بریانی چیز بتا رہا ہے آپ کو مجبوری بیٹھنا پڑے گا لیکن جو آپ کنپیٹر کو بیٹھیں گے آپ اس کو فورٹ کر سکتے ہیں جی سی ڈیو آگا رہا کر سکتے ہیں تو بھائرے کائز مجھے دیکھنے کا موقع ہوا دیکھنا پڑا مجھے تو اور میں نے یہ رائے کئی چینلز پہ ریزار کیا ہے صاحب صاحب کہا ہے کہ ٹھیکے مووی کسی خاص مذہب کے خلاف نہیں ہے اور اس نے صاحب یہ پیغام دیا جو پیغام جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وید میں بائبل میں اور قرآن میں اور گروہ برنساہب میں سارے کتابوں میں یہ میسیج جو دیا گیا ہے کہ سبکہ خالق ایک ہے سبکہ مالک ایک ہے اس کا آپ تصور یعنی کہ کوئی تصویر نہیں بنا سکتے آپ اس کے لئے بت نہیں بنا سکتے اس طرح سے جو کامن میسیج ہے سارے مذہب کا اسی میسیج کو اس نے اجادر کیا گیا اس نے اس کو حیلیت کر کے بتا رہا لیکن جو لوگ اپنے آپ کو بابا سنت کہہ کر لوگوں کے پاس آگئے ہیں اور ان کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں ان کے جذبات سے کھر رہے ہیں اپنا مال بنا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف اچھائیں اگر کوئی اس طرح سے اتجاج کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کے لوگوں کا بندہ رہے گا جو بابا لوگ کے کہنے سے جا کر پتراؤں کرے گا بابا لوگ کے کہنے سے جا کر اس طرح کی گڑھ بڑھ کرے گا جی تو آپ کے حساب سے جن لوگوں نے پروٹسٹ کیا تھا فلم کو لے کر کے تو وہ انہی کے کوئی لوگ ہوں گے ہاں کیونکہ ابھی آج کل جو حکومت چل رہے ہیں یہ بابا لوگ کی حکومت ہے نا جی ایک بابا کو ہزاروں اکر زمین دی گئی حدیانہ میں آپ اپنے جھاڑ پا لیے اس میں دعویٰ بنائیے جو سانس لینا سکھا تھے کہ بابا وہ بابا کے پالے تو اس طرح سے بہت سارے بابا لوگ کو منسٹر بنا دیا گیا ہے بہت سارے بابا لوگ کچھ اور دیا گیا ہے تو یہ بابا لوگ کی جو آج بھی وہ نیمبر ور نیمبر ٹو حالی میں میرا ایک اور نیوستان میں جانا ہوا تھا وہاں پر بی جے پی کی نمائن دے تھے میں کمیتر کہتا ہوں جو بھی کہتا ہوں خصوصوں دل کو تو میں نے صاف کہا ہے کہ ابھی جو چار بچے دس بچے والا مسئلہ چل رہا ہے اس پر ڈسکیشن تھا مسئلہ چل رہا ہے یہ پورا ڈراما ہے صاف الفاظ میں کہا میں نے کہ یہ رسل کے ڈریکشن میں چل رہا ہے ڈراما ہے نیشنل لیول پر اس طرح سے کہ لوگوں کو حکومت کے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے کرنا ہے اٹنشن چی میں اس پر آنگا لیکن پی کے کا مسئلہ تھا آپ تینوں اسکولرز یہاں پر موجود ہیں آپ ایک ادارے سے وابستہ ہیں کیا آپ کے ادارے نے یا آپ کے چاہنے والوں نے اس فلم کی اگر اس پروٹیس کیا تھا نہیں کیا what is you are not people are not پروٹیس چڑھا گئے جی نہیں تو ہم کیا اس کو پولٹیکل ایشو ہی رکھیں یہ محض پولٹیکل ایشو ہی ہے چاہتی ہے گورنمنٹ اور چاہتی ہے بعض پارٹی چاہتی بعض ادارے تنظیمات کہ لوگوں کی توجہ ملک کی تلسی سے ہٹ کر آپ پر سی اختلافات پر جھگروں پر اور جو خون کھولانے والے مسائلیں ان پر ٹکی رہے تاکہ وہ لوگ ملک کو روٹ لیں گے تو کھول پلٹیکل مونے نہ پوچھیں جی درستہ پی کے کو لے کر جیسے میں نے ساوال کیا تھا بہت سارے ٹیلیویزن ٹیلیویزن چینلز پر بھی اس کا ڈسکیشن کیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کو پروٹسٹ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا لیکن ہیدرباد دکن میں جو آج ہمارے ساتھ تین اسکولرز موجود ہیں کرشن کمیونٹی کو ایک بلانگ کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کو ایک بلانگ کرتے ہیں سکھ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور میں نیچے سارز کیا کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے صاحب کو بھی میں نے مدو کیا تھا ان کی میں نے پرسنل رائے لی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لوگ یا ہمارے جو صحیح دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی اس فلم کو لے کر کے احتجاز نہیں کیا پھر یہ احتجاز کرنے والے کون لوگ ہیں ان کو پرکنا ان کو جاشنا ہمارا اور آپ کا ہی کام ہے اور ایسے فالتو چیزوں میں اپنے اوقات خرابی نہیں کرنی شاہیئے عاصف صاحب مزید اس پر کیا کہنا چاہیں گے ان سیچویشنز میں ایک کامن شخص کو ان چیزوں سے کیسے دوری اختیار کرنی ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینما دیکھنا ہی نہیں کیونکہ اس میں انسان خراب چیزیں بہت دیکھنے کا اس کا موقع ملے گا بے ہائی اس میں رہے گی ایک اور بات بتاو میں نفسیات پر کہ اگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے سمجھے دعوہ خانے میں یا کہیں گے کالیج مسکول میں بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے ایک روبر لڑکی بیٹھی ہے اس کے طرف ایک سو دو پا گزر دال دینے میں اس کو حیاء محسوس ہو لیکن وہ تو ایک اسلامی نظریہ ہے کہ فلم نہیں دیرنے نفسیاتی یہ پہل ہو ہے کہ آپ کو روبروں کا لڑکی ہے دوسری پار اس کو نگاہ دالنے میں آپ کو شرمی لگی ہو لیکن جب سینما ہور میں بیٹھتا ہے انسان تو بے حیائی سے اس کو تک تک کر دیتا ہے لیکن آپ کا جو ماحول ہے آسیف الدین صاحب مہا پر تو میڈیا کوشش کرتا ہے اور میڈیا میں فلم جو ہے وہ ون آف دا ایک کٹیگری ہے تو اس کے ذریعے ابھی لوگوں تک اسے میسیج پہنچا جارہا ابھی آپ نے خوبل کیا تھا کہ پی کے میں اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جنرل پبلک کو دیکھ آپ سینیما مستثمہ ہوگا جنرل پبلک جتنے بھی فلمز ہیں 99.999% ہیں یہ پورے جو ہیں اب گرائے کے طرف لگوں کو ٹھیک ہے اس پر ہم اور کبھی بیس کر لیں گے اگلا سوال مہتی موتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کارٹون لے کر بنایا گیا چارلی ہپڈو کر کے پہ اس کا اخبار تھا اس پر پہلے بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا رد و عمل یہ تھا کہ کچھ ملٹنٹس نے فائر کیا اور کیارہ سے بارہ لوگوں کو مہا پر کل کیا گیا اگر ان چارلی ہپڈو انہوں نے فیل ایک کارٹون چاہیا کیا پروفیٹ محمد کو لے کر کے کیا یہ کرسچن مذہب یا پریس کیا اس کی اجازت دیتا ہے what is your opinion on this in my opinion in that country there is a freedom but but freedom of religion or freedom of expression should not mean that freedom to insert in anyone else and we must be conscious about our attitude our talk our cartoons whatever it may be about we should not hurt other feelings and sentiments and the other thing killing taking revenge over that incident is also i will strongly condemn because in bible it is said to take revenge is mine god says and who are we to ڈی 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 میڈیا ہاؤس پر حملہ کریں گے لازمی بات ہے ساری میڈیا آپ کی مخالف ہو جائے گی جب ساری میڈیا مخالف ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ کو آپ کی مخالف کر دیا جائے گا یہ سٹریٹیجی پہلی ہے پہلی بات دوسری بات اگر ہم مان کر چلیں کہ مسلمانوں نے ہی کیا اگر مجھے جو یہ کہ مسلمان کیا تب بھی اسلام کا اصول یہ ہے جو کوئی بھی مجرم ہے اس کو کوٹ تک لیا جائے خاضی کے پاس لائے جائے خاضی اس کی انگواری کرے دلائل دیکھے اس کے بعد پھر وہ خیصلہ کرے کہ وہ سزا حکومتی انفرادی طور پر افرادی جو ہے ایک جو اس طرح سے نہیں مار سکتا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلم لیڈرز ریلیجس لیڈرز ہیں وہ اس پر کنڈن نہیں کر رہے ہیں دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے پہلے میں یہ بات نہ بولتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رشتاقی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے لئے اسلامی حکومت میں بہت سنگین سزا ہے یہ تو اپنی جگہ بڑھا ہے لیکن وہ سزا دے گا تو انفرادی طور پر افراد کو نہیں مہتر ہوتا ہے یہ فرق ہے سمجھنا دوسری بات یہ ہے کہ مسلم سکولرز نے اس بات کو کنڈن نہیں کیا کہنا نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ بدماشی ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب جورج بوش نے اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ یا تو ہمارے ساتھ ہو یا پھر ٹرریسٹوں کے ساتھ ہو اور پھر اس نے افغانستان پر حملہ کیا لاکھوں لوگوں کے معصوم انسانوں پر جان گئے اس وقت پر کیا کرسچن چرچ نے ان کو منع کیا نہیں منع کیا حالانکہ مسلمان جو نظام ہے مسلمان کا جو علماء کا اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی کرسچن یا یہودی کچھ کرتا ہے تو اس کا ریلیجن کو نہیں کہا جاتا ساتھ انڈیجیوال شخص کو کہا جاتا نمبر ون نمبر ٹو جارج کچھ نے بازافتہ کہا this is a crusade یہ سلیبی جنگ ہے اس نے سافر ساتھ میں کہا یہ نے کہا کہ یہ سیاسی جنگ ہے اس نے سیاسی جنگ بھی کہا لیکن خالص سیاسی جنگ نہیں کہا اس نے سافر کہا یہ سلیبی جنگ ہے اس کے بعد جو چرچ نے ان کو منع نہیں کیا کرسچن سکالس نے اس کو کم بھی نہیں کیا تو یہ کیوں صرف مسلم علماء کی ذمیداری بنتی ہے کہ جب ہی بھی کوئی مسلم کوئی غلطی کرتا ہے تو جا کر اس کی کنڈمنیشن سارے لوگ کریں حالانکہ بہت لوگوں نے کیا ہے سائن کرو مسلم علماء نے علماء نے فخانہ نے یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا جیسا کہ ہم نے پروگرام کے پیچھ میں آپ نے ہی کہا تھا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ریلیجنس لیڈرز کو کھل کر کے موقع نہیں دیا جاتا کچھ لیڈیشن ہو یا اخبارات میں ہو تو کچھ ایک دو لیڈرز کا بتایا کہ کنڈم کر رہے ہیں باقی دوسرے نیگٹیو چیزیں بتائے گئے انشتر صاحب زلدی سے اس پر بتائیے گا کہ یہ کارٹون بنانا کیسا تھا یہ حملہ کیسا تھا آپ کی نظر میں اب پھر سے اس کو کارٹون بنانا کیسا ہے دیکھئے کارٹون بنانا اس کا اپنا مرضی ہے اس کا پروفیشن پیشے کے طور پر کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ایسا کارٹون بنانا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پرچا تھا وہ غلط ہے جبکہ اسلام میں شبیحہ نہیں بنایا جاتا خفاظت اپنی رسول کا تو اس کے لیے تو بہت غلط بات ہے نہیں کرنا چاہیے آپ بھی بہت سارے مسلم لیٹران سے وخفیت رکھتے ہیں ان سے حمیر بلا کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس اٹیک کے اوپر کچھ خوشی کا اظہر کیا یا اس کو کنڈم کرنے کی خوشی نہیں ہے اس لیے لوگوں تجھے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس اٹیک پر مسلم علماء نے کنڈم نہیں کیا نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا کیا ہے کہ عوامی جذبات کو مندہ اندر رکھتے ہیں بعض آدمی کھل کے نہیں کھولتے ہیں تو وہ ان کی مجبوری ہے ان کی خاموشی جو ہے نیر مہدامان نہیں کہا یہ کہی جا سکتا ہے ایک چھوٹا نکتہ میں یہاں پہنچانا چاہوں گا حالانکہ آپ نے اس کو پوچھا نہیں ہے بہت ناظر پات ہے کہ مغربی ممالک جو کہتے ہیں کہ اظہار خیال کا حق ہے یہ ایک طرف ہے اظہار خیال کا حق دیا جاتا ہے صرف اور صرف ان صورتوں میں جہاں پر اسلام یا مسلم کمیونٹی کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے جہاں پر کرسچینٹی یا جوڈائزم یعنی کہ یہودی مذہب کے خلاف کچھ ہو تو اس کو ہاتھ نہیں رہے گا دو مثال دوں گا چھوٹے ایک ایک منٹ لوں گا میں چارلی ہپڈوں میں ہی ایک پرانا کارٹون اس تھا جس نے کارٹون ڈالا تھا کہ فرنچ جو پرسیڈنٹ تھا پہلے سرکو جی اس کے بیٹے نے پیسوں کے خاطر یہودی مذہب اس طرح ایکسپٹ کر لیا تفتیم کر لیا وہ بتانے کے بعد اس کو نوکر سے نکال دیا وہ بھی کارٹون تھا وہ بھی اس کا خیال تھا اس نے بھی اظہار کیا اس نے خدا کے خلاف میں ہی کہا پرنچن کے بیٹے کے خلاف کہا لیکن یہودی مذہب کی بات آگئے اس کو نکال دیا دوسرے مثال میں آپ کو دے لوں انگلینڈ میں ایک ایٹالین آئسکرین کمپنی نے یہ اشتہا چھپایا کہ ایک نن ہے نن کی کرسچن جو نن ہوتے ہیں وہ آئسکرین کھا رہی ہے اور اس پر اس نے کومنٹ دیا کہ امکلیٹلی کنسیل آئسکرین ایس آر ریلیشن یعنی ہمارا مذہب یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بے گناہ اور بے آئب آئسکرین بنائیں جو اشارہ تھا عیسی علیہ السلام کی وراغت کر رہا بغر کسی گناہ کے بغر کسی مرد کے وہ موجودتا پیدا ہوئے اس طرح اشارہ تھا لیکن بتایا نن کو کہا کہ بغر گناہ کے بغر آئب کے ہم نے آئسکرین بنائیں اس آئڈ کو بینک کیا گیا اس میں کس کے جذبات ہو جائے بتائیے لیکن بات تھوڑی سی خریب آ جائے اس کو بینک کر دی لیکن دوسرے مذہب کی بات آئی گی اسلام کی بات آئی گی تو بینک کر دی جب کرسکرینٹی کے اگر سمجھے کہ اس کی خلاف اگر کل قادم ہوتا عوام اگر نکل جاتے روڈ پر پتھرہ ہوتا تو اس کو کیا پہتے ہیں لیکن یہ جو پورا معاملہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے کہ اس کو ہم اس کو بھی کیا پولیٹیکل گیم ہی سمجھے یہ کھنگن یہ پولیٹیکل ہے اور یہ بہت خلاف ہی سمجھے کیموٹی سامس پر روشنی دار لیں گے what you think being a christian are these people who are involved in sometime jihad in the name of jihad or these extremists who killed these charlie hebdo employees what you think are this is the conspiracy of islam or some black ships in the muslim community what is your opinion being a christian i am not aware who is behind this but thing is life is given by god and nobody has any light to take away one's life this is my opinion okay دوستو کافی سوالات میرے پاس موجود ہیں لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس پروگرام کو آکے بڑھاؤں لیکن میں امیت کرتا ہوں میں اپنے تینوں گیسٹ کو پھر فیوچر میں بھی تکلیف دوں گا بہت امپورڈنٹ سوالات تھے جو پولیٹیکل لیڈرز نے ایک دو تین مہنے میں پچھلے نکالے ہیں جس کی وجہ سے آپ اسی اختلافات میں مزید گریڑا ہی تھا کہ کسی نے کہا چار بچے کسی نے کہا چھے بچے کسی نے کہا دس بچے بچے پیدا کرنے سے روکا کسی نے تھا جو آج پھر کہا جا رہا ہے نشتر صاحب یہ چیزیں بھی باقی ہیں ہم میں فیوچر میں صاحب لوگوں کو پھر سے تکلیف دیتا رہوں گا اور اس قسم کے پروگرام ہم آرگنائز کریں گے صحیح جو چیزیں ہیں اون چیزوں کو آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی جائے گیا مجھ پر واجب ہے ہمارے تینوں گیسٹ کا میں شکریہ آتا کروں آپ تمام کا شکریہ تھانکیو تموتی صاحب اور اندر فیوچر السو آسکیو تو پلیس جائن اس دس پروگرام سو ایکزرک اور کریکٹ انفارمیشن ٹو بی گسیمنیٹ امون جنرل پبلی تھانکیو شکریہ دوستو یہ پروگرام آپ کو کیسا بگا ضرور منصف ٹی وی کے چینل پر اڈریس پر آپ ضرور لکھیں اور ہماری حمد افضائی ضرور کریں گے میں امید کرتا ہوں اگلا پروگرام کل ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے نظریات میں اور کل کا عنوان ہوگا پولیٹکس اینڈ میڈیا تب تک کے لیے ہر نظریات کی پوری ٹیم کو عزاز اب دیجئے اللہ حافظ